بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل سبسکرائب کریں گے تو آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو فوراں ملتی رہیں گی میں تو رکیسٹی کر سکتا ہوں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مراد راہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اس کے بارے میں بتاؤں گا اور گورنمنٹ نے جو اعلان کیا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانے چاہوں آپ نے دیکھا ہوگا سکولز کے اندر غریب بچے بھی ہوتے ہیں امیر بچے بھی ہوتے ہیں ابھی میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں پنجاب کے اندر سو سکولوں میں مراد راہ صاحب نے اپنا ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور وہ سو سکولوں میں غریب بچوں کو کھانا کھلایا جائے گا لاہور کے اندر انہوں نے کھانا دینا شروع کر دیا ہے سو سکولوں میں آپ نے دیکھا ہوگا غریب بچے بھی ہوتے ہیں امیر بچے بھی ہوتے ہیں غریب بچوں کے لیے حکومت نے بہت بڑا سٹیپ اٹھا ہے حکومت نے کہا ایک ہم ان کا جو اخراجات ہیں وہ خرچہ حکومت اٹھائے گی ان کو یونی فارم بھی دی جائے گی کیونکہ غریب بچوں کے والدان بلکل غریب ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو نہ تو کوئی پینسل لے کے دے سکتے ہیں نہ یونی فارم لے کے دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو حکومت نے یہ جو سٹیپ اٹھایا بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ابھی یہ پنجاب میں سٹارٹ کیا ہے باقی پرو بینس ہیں خیبر پختونخواہ میں بھی سندھ میں بھی باقی جگہوں پہ بھی یہ سٹارٹ ہو جائے گا ابھی سٹارٹنگ ہوئی ہے اور مرارہ صاحب نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم یہ سو سکولوں میں انہوں نے کھانا دینا شروع کر دیا اور مرارہ صاحب خود گئے ہیں سو سکولوں کے اندر مرارہ صاحب خود گئے ہیں پہلے جب سٹارٹنگ کی ہے مرارہ صاحب نے ٹویٹ میں اپنی پکچر بھی سینڈ کی ہے کہ انہوں نے دکھایا ہے کہ میں خود وہ خود کھانا بچوں کے موہ میں دے رہے ہیں مرارہ صاحب یہ جو حکومت نے سٹیپ اٹھایا بہت ہی بڑا سٹیپ اٹھایا ہے اور آپ لوگوں سے بھی میری یہی روکیسٹ ہے کہ آپ کے ایریا میں آپ کے پاس میں جو غریب بچے ہیں کوئی غریب بندے ہیں ان کی مدد کیا کریں آپ دوسروں کی غریب لوگوں کی مدد کریں گے تو دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد فرمائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دیں گے جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا ایک بار آپ ازما کے دیکھ لیں یار آپ کو غریب لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور جتنا ہو سے کہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتا اب سب ملیں گے ہم سب مل کر اسلام کو آگے لے کر جائیں گے ایک دن ایسا ہوگا پوری دنیا پہ اسلام کا نام گنجے گا اور یہی دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمارے اس پاکستان کی اور ہمارے اسلام کو عباد رکھنا آمین 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 کمیٹ سے ایک بار آمین لازمی رکھ دیں امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اگر روکیسٹ کر رہا ہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس وار وچنگ اللہ حافظ